موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے عویس ممان جیسا کہ آج تمام جانتے ہیں پاکستانی پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر کہ آج 25 دسمبر ہے اور ہمارے قائد قائد عظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے ایک اور خوشی کا دن ہے کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو ایک سال مکمل ہو گیا اور یہ ہمارے لئے دو خوشیاں بن جاتی ہیں 25 دسمبر قائد عظم کی ولادت کا دن اور اس کی دوسری خوشی ہمیں یہ جو ہے کہ سکس نیوز کی سالگرہ کا پہلی سالگرہ کا دن 25 دسمبر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا قائد عظم کی ولادت کے ساتھ 25 دسمبر کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اسی طرح سے ہم انشاءاللہ قائد عظم دے اور ساتھ میں 25 دسمبر کو سکس نیوز کی سالگرہ کا دن بھی بڑے جو شکروں سے بنائیں گے انشاءاللہ اور اسی خوشی کے موقع پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کاسم حسن بٹر صاحب جو کہ سابقہ سیکٹری بھی رہ چکے ہیں لاہور بار اسوسییشن کے اور جانتے ہیں ان کو کیسا لگا ہمارے ساتھ اس خوشی کی تقریب میں شامل ہو کر اسلام علیکم میں ہوں نزہد نور اور آپ دیکھ رہے ہیں سکس نیوز چینل اور میں موجود ہوں آج سکس نیوز کی پہلی سالگرہ کے موقع پر اور میرے پاس ایک بہت عظیم ہستی ہمارے درمیان میں موجود ہیں ان سے بات کریں گے کاسم حسن بٹر صاحب سابق بار کانسل کے یہ سیکٹری ہیں ان سے بات کریں گے سکس نیوز کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کے کیا خیالات ہیں کیا دیکھتے ہیں وہ ہمارے چینل کو بات کرتے ہیں ان سے اسلام علیکم سر مزاج اگرہ الحمدللہ سر بتائیے گا ایک سال ماشاءاللہ سے ہمارے چینل کو ہو چکا ہے کیا کہیں گے کچھ بیسٹ میشیز دینا چاہیں گے ہمارے سی ایو آریف صاحب میں پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں آزان صاحب کو آریف صاحب کو ان کے ساتھ جنہوں نے کوارڈینیٹ کیا اور اتنے ایک پورا سال محنت کر کے اس چینل کو اس پوزیشن پہ پنچایا اور آج ماشاءاللہ ان کی پہلی سال گرہ ہے اور دعا گوں کے آئندہ بھی جو ہے یہ اسی طرح منت کرتے رہیں اور ترقی پائیں جہاں تک میں نے ابزرب کیا ہے سکس نیوز جو ہے اس کے بڑے ڈیڈی کےٹڈ ان کے رپورٹرز ہیں اور ایون دو ماشاءاللہ آپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور آپ کا وہاں پہ نیوز کاسٹ کرنا اور بڑا پروفیشنل نظر آتا ہے اور میں کافی اس حد تک سیٹسفائی بھی ہوں کہ یہ جو میرے دوست ہے آریف صاحب اس کو ایک اچھی صحافت کے طور پہ اس چینل کو چلائیں گے اور ماشاءاللہ ان کا پہلے بھی صحافت سے ہی تعلق تھا لیکن اب انہوں نے محنت کر کے ایک اپنا چینل شروع کیا اور اس کے اندر جو نیوز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ماشاءاللہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے تو میں دوسرے جو جو میرا یہ آج انٹیویو دیکھ رہے ہیں یا مجھے سن رہے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کو اپریشیٹ کریں آپ کے پاس ایک اچھا چینل ہے اچھا پریٹ فارم ہے اگر آپ کو خدا نخواستہ یا خوش قسمتی سے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ چینل آپ کے اسی طرح آپ کی آواز وہ وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں میں ان سب کا شکریہ شکر گزاروں خصوصاً آپ کا شکر گزاروں حرف صاحب کا شکر گزاروں یا جس سالگیرہ کے موقع پر مجھے بلایا اور مجھے عزت بکشی اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ارینجمنٹ بھی تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ اور مزید ترقی دے اچھا آج 25 دسمبر بھی ہے آج اور سکس نیوز کی سالگیرہ کا موقع بھی ہے تو میں پوچھنا چاہوں گی ان سے کہ آج 25 دسمبر اور ساتھ میں عظیم ہستی قائد عظم محمد علی جناہ کا آج یومِ ولادت بھی ہے کیا کہیں گے آپ فادر آف دی نیشن میں تو پہلے یہ چانس ہے اچھا ہے کہ بھئی یہ ساری عمر کے لیے یادگار رہے گا کہ ایک طرف بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کا یومِ پدائش ہے اور دوسرا آج میرے اور یومِ پدائش سکس نیوز کا بھی ہے کہ آج ایک سال مکمل ہوگے ان کے تو میں تو دونوں طرف سے اپنی قوم کو اپنی دوستوں کو مبارک بات ایک برڈے جو قائد عظم محمد علی جناہ کے حوالے سے میں دینا چاہتا ہوں دوسری بات یہ کہ قائد عظم محمد علی جناہ جو تھے انہوں نے جتنی سٹرگل کی ملک کے لیے افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ اس کے بعد ہمیں ان جیسا کوئی لیڈر مل نہیں سکا اور جناہ جب پاکستان میں نہیں تھے انگلینڈ میں پڑا کرتے تھے اور ان کے بارے میں ایک ایمیج یہ ڈویلپ کر دیا گیا ایسے لوگوں نے کہ وہ دین کے مطلق کچھ نہیں جانتے تھے لیکن قائد عظم محمد علی جناہ کا جو وی ان دین کے مطابق تھا یا دین کے مطلق تھا اگر ان کو سٹیڈی کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ فرقہ واریت بھی ختم ہو سکتی ہے اور ان کے جو فرمودات ہیں ان کے اوپر عمل درامت ہو تو ہم ایک اچھی قوم بان کے آ سکتے ہیں لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے پرانے جتنے بھی افباو اجداد ہیں ان کی سنت سے ان کے فرمودات سے ہٹھ چکے اور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے ہم یہ چاہے سر آپ قوم کو کیا میسیج دینا چاہیں گے قوم کس راہ پر گامزان ہے پٹری سے نیچے تو نہیں اترے ہم لوگ اس وقت تو پٹری سے بالکل نیچے اترے پڑے ہیں ہمیں ہمارا جو بیسی کے لیے جس مقصد کے لیے جناہ نے کوشش کی تھی پاکستان بننے کے لیے اس کا مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو ہم لوگ اس سے ہٹ کے چل رہے ہیں اور دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ایسی لیڈرشیپ اتا فرما دے جو ہمیں جس مقصد کے لیے پاکستان ہم نے لیا تھا کہ دین کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی جہاں جہاں بے مسلمان پس رہے ہیں ان کی مدد کے لیے ایک قلعہ بننے کی ہمیں ضرورت تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قوم کو ایک یکجہ ہو جانا چاہیے اب آج کے حالات اس طرح ہیں کہ کوئی سندھی ہے کوئی بلوچی ہے اور کوئی پنجابی ہے کوئی پکتون ہے لیکن جناہ نے ہمیں صرف یہی کی لیسن دیا تھا کہ ہم ساب پاکستانی ہمیں پاکستانی بھن کر ایک تو آج کل جو باہ چال رہی ہے کرونا کی اس کے خلاف بھی ہمیں متحد ہو کے لڑنا چاہیے دوسرا جتنے بھی ہمارے ساتھ معاشی ایشوز ہیں اس کے اندر سیاستدانوں کو میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ اس میں بیٹھ کے ملک کی ترقی کے لیے سوچیں اقتدار آنے جانے والی چیز ہے آج اگر کسی کے پاس کل کسی کے پاس بھی جا سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے قابس میں جھگڑے کریں ایک قوم بن کے دکھائیں جس طرح قائد عظم کا خواب تھا ایک دفعہ پھر آپ ہمارے سی او صاحب کو مبارک بات پیش کریں اور ایک دفعہ پھر کہہ دیں سکس نیوز کی پہلی سالگیرہ بہت بہت دیں آرف صاحب کو آزان صاحب کو آپ کو آپ کے ساتھ جتنے بھی کیمرہ مین ہیں اور جو آپ کا سٹاف ہے اور کوارڈینیٹرز ہیں اور جو آپ کے سبسکرائبرز ہیں سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں اس سکس نیوز کی پہلی سالگیرہ کے موقع پر اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اور مزید ترقی دے بہت شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم نکالا یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران 25 دسمبر یومِ ولادت قائدِ عظم محمد علی جنا فادر آف دی نیشن ان کی بھی آج ولادت سکس نیوز کی آج پہلی سالگیرہ ہمیشہ زمانہ یاد رکھے گا اور آپ دیکھتے رہیں گے اسی طرح سے میری طرف سے بھی سکس نیوز کو بہت بہت مبارکو پہلی سالگیرہ اللہ تعالی انہیں یوں ہی کامیابی کی راہوں پر گامزن کرے مجھے نسط نور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی ناظرین اور اب ہم سکس نیوز کے سی او جناب میاریف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ ایک سال کا سفر کیسا رہا بہت اچھا رہا ہے اور میری ٹیم نے بہت محنت کی ہے اور میری ٹیم کی محنت کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج لوگ ہمیں جانتے ہیں سکس نیوز کو جانتے ہیں کہ سکس نیوز کہاں پہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ سکس نیوز بہت بلندیوں تک جائے گا اور میرے جتنے بھی کلیکس ہیں وہ محنت کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور ہم بھی آگے بڑھیں سر اس کے علاوہ آپ کے چاہنے والے ہیں آپ ان کو اس خوشی کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محنت کریں جیسے میں کر رہا ہوں میرے ٹیم کر رہی ہے سب محنت کریں سب دوستوں کے چینل جو ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں کیونکہ دوست اپنے ہوتے ہیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی دے اور ہمیں بھی تیت رقی اور جن کے ساتھ میں چل چکا ہوں پہلے کام کر چکا ہوں اور ان کی ترقی کے لیے بھی دعا گو ہوں اور میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس چینل کو اس ٹیم کو اور حسوساً جناب میع عرف صاحب کو مزید ترقی دے ابھی ہمارے ساتھ مجود ہیں سکس نیوز کے بیورا چیف پنجاب ازھر قادری صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ سکس نیوز کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا بیسٹ ویشیز دینا چاہیں گے میں سب سے پہلے تو مبارک بات پیش کرتا ہوں میع عرف صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے ماشاءاللہ انہوں نے بہت ساری محنت سے ایک سال بہت سٹرگل کی اور اپنے ٹیم ورک کو ساتھ لے کے چلے اور ماشاءاللہ آج رنگ لے کر آئی ہے اور آج سکس نیوز کا نام ہے پورے ورلڈ میں ہمارے ماشاءاللہ سے دبائی میں یوکے میں پورے ورلڈ میں پورے پاکستان میں ایک نام ہے سکس نیوز کا اور انشاءاللہ دلہ اسی طرح میں اپنے ٹیم ورک کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ جیسے محنت کریں ماشاءاللہ بہت سی محنت کریں اور ایسے ہی محنت کرتے رہیں اور انشاءاللہ دلہ کیونکہ یہ محنت ہماری ضرور رہا ہے